موسیقی 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 کہیں کوئی گتی رودھ نہ پیدا ہو آمر اور شانتی بنائے رکھیں یہ ہماری کئی دنوں سے کوشش ہے ہم لگاتار اس کو کوشش کرتے رہے اپنے کارکرموں میں لگاتار جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملو جی ہم نے پیاسی ہے فیصلہ آیا ہے فیصلہ جب آتا ہے جب دو پکچ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی دونوں پکچ سنتوست نہیں ہوتے جیسے اگر ہائی کورٹ کے فیصلے ہم جکر کریں تو دونوں پکچ سنتوست نہیں تھے اب سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر ہم بات کریں تو ایک پکچ پوری طہرح سے سنتوست ہے اور دوسرے پکچ میں کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر کچھ بندوں پر اسہمتی ہے یہ چلتا رہے گا یہ جب تک مانو سببتہ رہنے والی ہے تب تک یہ نرنتر رہنے والا ہے لیکن سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ سماج کا ہر ور کوئی بھی پکچ ہو ہر ور آگے بڑھ کر وہ آمن و شانتی کی اپیل کر رہا ہے جنہوں نے اسہمتی جتائی انہوں نے بھی آمن و شانتی کی اپیل کی جیسا کہ عدالت نے کہا کہ ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مندر کو توڑ کر مسجد بنائے گئے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو مکھ گمبد ہے اس کے نیچے مندر کے اوشیش ملتے ہیں لیکن مندر وہ بہت پرانا مندر ہے ایسا نہیں ہے مندر تھا وہاں اس کے اوشیش ملتے ہیں چونکہ فیصلہ اعتحاسک تتھیوں پر نہیں ثبوتوں کے آدھار پر ہوتا ہے عدالت نے شروعات میں ہی ساری چیزوں کو بتایا نرموہی اکھارے کے دعوے کو بھی خارج کیا اور وہیں نرموہی اکھارے کو اس ٹرسٹ میں شامل کرنے کے لیے بھی کہا مسلم پخش کو یہ بھی کہا کہ انہیں پانچ اکر زمین دے دی جائے یدی وہ سوئی کار کریں جی تو یہ ایک ایسی کوشش کی گئی جس میں سب کی بھاؤناوں کا بھی سممان ہو لیکن قانون کی پردھی میں رہ کر کیا جائے یہ ایک گوشش کی گئی ہے اور اس فیصلے کا سب سے مہت پون پہلو یہ بھی ہے کہ پانچوں ججوں نے ایک رائے ہو کر یہ فیصلہ دیا ہے اکثر ایسے بڑے معاملوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ تین جج ایک طرف ہوتے ہیں دو جج ایک طرف ہوتے ہیں یا ایک جج ایک طرف ہوتا ہے چار ایک طرف ہوتے ہیں ایسے کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس پورے فیصلے میں سب سے مہت پون یہی ہے اور ہم یہ بھی اپیل کریں گے اپنے چینل کے مادہم سے کہ شانتی بنائے رکھئے بہت اساہد بھی مت ہوئیے اور بہت نراج بھی مت ہوئیے خوشی میں سب کو شامل کیجئے کسی کو چڑھانے کے لیے ایسا اکرم مت کیجئے اور آپ چڑھئے بھی نہیں یہ سب کو سمجھنا پڑے گا ہم ایک پرپک لوگتندر میں رہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے جیسے دوہزار دس میں پوری دنیا میں ایک نظیر پیش کی تھی آج ہم پھر ایک نظیر پیش کریں بلکل آپ نے بہت خوبصورت بات کہی اور لگتار نیوز بڑھ یہ آپ سے اپیل کر رہا ہے رجبان احمد جی ہے ہمارے گروپ ایڈٹر ہیں وہ بھی اپیل آپ سے یہی کر رہے ہیں اور جس طرح سے پرچے آپ نے دوہزار دس میں دیا تھا آج بھی دیش بھر سے یہی خبریں آ رہی ہیں رجبان جی کہ سبھی نے سکھ سانتی کا سندیش دیا ہے سبھی نے اس پیسلے کو سوکار کیا بلکل جب میدان میں دو ٹیم ہوتی ہے تو ایک ہارتی ہے ایک جیتتی ہے لیکن یہ پیسلہ ہار اور جیت کا نہیں تھا یہ پیسلہ تتھوں کا تھا چونکہ معاملہ کوٹ میں سنا گیا اور تتھ اور ساکچ کے آدار پر مانینی سپریم کوٹ نے یہ پیسلہ سنایا اور ایک نظیر بنے گا یہ ایسی امید کی جانا چاہیے جہاں سب کیا کہیں گے شروعات سے تمام طرح کی باتیں چلتی رہی لیکن کیا یہ اب مان لیا جائے کہ اس پر خوب راجنیتی ہوئی کسی بھی دل کی ہم بات کریں جمکر راجنیتی چلتی رہی رام للا کے نام پر راجنیتی ہوتی رہی لیکن اوبرال جو فیصلہ آیا ہے ایک تو یہ کہ بہت کم سمیں میں یہ فیصلہ آ گیا جو تیس سال میں نہ آ سکا وہ چالیس دن میں آ گیا دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ تمام ساری جو چرچائیں ہوتی رہتی تھی ان سب پر برام لگ جائے دیکھیں منو جی جو فیصلہ آیا ہے دو سو چھ سال سے بیواد چلا آ رہا تھا اٹھارہ سو تریپن میں اٹھارہ سو انسٹھ میں بھی ایدھیا پہ بیواد ہوئے ہیں ہندو مسلم کو لے کر کے کافی بات تھی آپ دیکھیں کہ اجادی کے بعد ترہ ترہ کی باتیں ہوئیں انیس سو نبے میں یہ راجنیتی گروپ لیا اور انیس سو نبے انکیانبے اور بیانبے آپ سمیں دیکھیں کہ کئی سرکاریں اس میں گری تھی انیس سو نبے میں جو اس چیدی بنی تھی وہ بھیوا تھی اس کے بعد سے جو معاملہ جو نیالے میں گیا اور نیالے میں جانے کے بعد جو آج کا جو دن ہے وہ اعتحاسک دن ہے اور آج جو فیصلہ آیا ہے سروش نیالے کے جو ججو نے جیجنگ سے جو فیصلہ دیا ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا کیا ہے کہیں نہ کہیں جو بہت سنکھیک کی بھاونائیں اس سے ٹکرا رہی تھی اور جدھن سے ایک رائنیتک محول کریئٹ کیا جا رہا تھا آپ دیکھیں کہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ چاہے نبے کا چناؤں ہو چاہے ونٹھینوے کا چناؤں ہو ایون دو ہزار چودہ تک کا جو چناؤں ہے وہ رام مندر کہیں نہ کہیں اس کا مکھ کے اندر ہوا کرتا تھا پہلی بار ایسا تھا کہ جو رام مندر دو ہزار انیس میں بہت باریک سے دیکھائیں دیکھیں تھی بی جے پی کے جنڈے میں تو کہیں نہ کہیں جو ایک پارٹی کا جن رام مندر سے ہوا اور آج اس رام مندر کا جو انتیم دور پہ جو نیرہ کرن کی جو استطیب بنی ہوئی ہے جو آج ماننی سروش نیالے کا جو جو انہوں نے جو فیصلہ سنایا ہے تو اسے صاف ہو گیا ہے کہ اب یہ جو مردہ ہے رائنیتک نہیں رہے گا اور دیس میں جو امن چین کے باتے جنڈ سے ابھی رجوان چی نے کہیے بہت صحیح ہے کہ گنگا زمگنا تہذیب ہے پہلے بھی اس کے لئے بہت پیاس کیے گئے تھے دونوں پکچوں نے مل کر کے بات کری تھی تمام طرح کے پیاس ہوئے تھے جس میں رائنیتک انوالمنٹ بہت کم ہوا کرتا تھا لیکن جب سے رائنیتک اس میں روٹی سیکھنے کا کرم شروع ہوا تو بات بگڑ گئی تھی اور یہ آج جو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سروش نیالے کے نینے کے بعد یہ تھم سی جائے گی لیکن اس میں اب قانونی پیچت کی دیکھیں ایسا کہا جاتا ہے کہ تیس دن میں اس پر پنر وچار ہو سکتا ہے تو کیا اور چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ اور بھی یاجکہ ہیں اس میں سامنے آ سکتی کس طرح کا قانون کی دستری سے میں آپ سے بات کروں تو اس میں اور کیا ہو سکتا ہے میرے کو لگتا ہے کہ جو پنر وچار یاجکہ ہے وہ جنسیت سے دائرت ہوگی کیونکہ کئی کھیمیں ہیں کئی پرکار کے لوگ ہیں جو ایک الگ ماحول بھی create کرنا چاہ رہے ہیں کئی اس پھراک میں بھی تھے کہ جو نرنے آئے اس کے بعد اور آپ نے دیکھا کہ احتیاطا پورے دیس میں ایک الگ قدم اٹھائے گیا اور آج ابھی تک کی جو استطیق ہے پورے دیس میں ایک سانتی کا ماحول ہے خاص طرح پر ابھی آپ دیکھیں کئی مسلم بھائیوں نے ہندو بھائیوں کو بلائی دی ہے اور یہ ہم ابھی آپ کے ویزول دیکھ رہے تھے جن آئی نے بھی ویزول جاری کی ہیں رب جی جنگ سے ابھی موڈی جی نے بھاشن دیا ہے وہاں پہ انہوں نے بھی اس چیز کا سواگت کرنے کو کہا ہے اپنے دیس سے کہا ہے کہ جو سروچ نیالے نے جو فیسر دیا ہے اس کو آدم ساتھ کریں تو میرے کہ لگتا ہے کہ جو پنر ویچار یاجی کا ہے تمام طرح کی جو چیزیں ہیں اب یہ معاملہ پورا تھمتا سا دکھائی دے رہا ہے اور دونوں پکشوں میں کہیں نہ کہیں سہمتی بنے گی آپ دیکھیں کہ نرموہی اکھاڑا وک بوٹ کو کہا ہے کہ جمین دینے کے لیے کہا ہے اتربنے سرکار کو اور وہیں آپ دیکھیں نرموہی اکھاڑے کو بھی سامل کرنے کے لیے کہا ہے تو کہیں نہ کہیں دونوں کو ساتھ میں لینے کا پورا پور پیاس ہوا ہے اور میرے کہ لگتا ہے کہ جو سی جے آئی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک نظیر بن جائے ان کا یہ فیصلہ اور میرے کہ لگتا ہے کہیں کہ یہ نظیر بن چکا ہے چلیے بلکل ہم بھی چاہیں گے کہ یہ نظیر بنے گا اور بن بھی چکا ہے اور احتیاس میں دل بھی ہو گیا محمد بجید صاحب میرے ساتھ جوٹ رہے ہیں آپ مجھے سن پارے ماہر نام ہے میرا جی بھائی صاحب آپ مجھے سن پارے جی کیا کہیں گے فیصلے کو لے کر آپ کی کیا پرتک لیا دیکھیں فیصلے کی جہاں تک بات ہے مسلمانوں شروع سی بات کہی ہے بکشکاروں نے جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کو مانیں گے جی تو آج جو بھی فیصلہ آئے اس کو مانا آئے جی بہت دیکھیں اس میں بھی دور ہے تو ہوئی نہیں سکتی ہے مسلمان پکشکاروں کا شروع سی اسٹینڈ رہا آئے گا جی جو بھی فیصلہ آئے گا وہ مانیں گے جی اور کیونکہ انہوں نے رام لیلا کو اس کا پکشکار مانا اور رام لیلا کے حوالے ہی انہوں نے ربیر کیے گی تو اصل میں یہ ڈسپیوٹ لینٹ تھی ہے اور ڈسپیوٹ لینٹ کے ہی مطلب ہے کہ ہمارا بوقت بتا اس کو پر جی آج اس کا فیصلہ ہو گیا فیصلہ سواگت یہ ہو گیا ہم امید رکھتے ہیں کہ بہت سمجھ آئے جو ہے وہ آج سنتست ہوگا اس فیصلے سے اور دیش کے ساتھ بھاونا کو قائم رکھنے کے لیے ان کی اہم موبی کا ہونے چاہیئے بلکل لیکن ہم یہ مانیں کہ گنگا جمنا تہذیب کی جو بھارت میں ایک پہچان رہی ہے وہ پہچان بنی رہے گی اور ہم سب مل کر اس کو سویکار کریں گے دیکھئے اس پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو شروع سے رام جن بھومی کو لے کر بڑی بڑی ریلیاں نکالے گئیں اور بہت ہی مطلب وہ نعرے بغیرے بھی لگائے گئے لیکن میرا ایسا ماننا ہے میرا ایسا کہنا ہے کہ شاید کوئی ایسی مثال نہیں ملتی بھارت کے اندر کے مسلم لوگوں نے کبھی رام مندر کے خلاف کوئی ریلی نکالی ہو یا بابلی مجد کی شہورہ کوئی ریلی نکالی ہو سو لوگ بھی جب بھی نہیں نکلائیں گے جی بلکل آپ نے اچھی بات کہی ہے میرسا عربین تیواری جی جنے ہے عربین جی کیا کہیں گے فیصلے کو لے کر جیسا آپ لگتار چرچہ کر رہے تھے آپ جوتس بھی ہے عادت میں گروہ بھی ہے اب جب یہ فیصلہ آ گیا ہے اور اس میں ایک مہتپن بات یہ بھی کہی ہے کہ تین مہینی کے اندر ایک ٹرشٹ تیار کرے گا کینسر کا کیندراج کے ساتھ مل کر اس کے بعد پوری کاریوجنا کو آگے بڑھائے گا کیا کہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ ہمارے گروپ ہیڈ رجوان جی نے کہا کہ اس فیصلے کو سبھی دھرموں کو چاہے وہ ہندو یا مسلمان پکچھو سب کو بہت پریم اور اسنے سے اس فیصلے کو لینا چاہیے اور صد بھاو بنائے رکھنا ہمارے دیش کی جو پرمپرا ہے اس پرمپرا کو ہم کو آگے بڑھانا چاہیے اور بات جہاں تک ہے مندر بنانے کی چونکہ سپریم کورٹ نے بہت اچھا نرنے لیا کہ اس میں مندر بنانے کی جمعے داری جو انہوں نے پورو نتایا کیندر سرکار کو دی کسی ایک پکچھ کو نہیں دی تو اس سے کہیں نہ کہیں مسلم پکچھ بھی راحت محسوس کر رہا ہوگا کہ اس میں پوری طرح سے رام جنم بھومی نیاز کو شامل نہیں کیا گیا حالانکہ انہوں نے کہا کہ رام جنم بھومی نیاز کے کچھ لوگوں کو آپ اپنے ساتھ اس میں ٹرسٹ میں شامل کر سکتے ہیں لیکن کیندر سرکار کے دوارہ چونکہ مندر کا نرمان ہوگا اور کہیں نہ کہیں سمویدھان کی جیت ہے اور سمویدھان کے انوصار چونکہ ہمارے پانچوں ججوں نے اور خاص طور سے جو ہماری چیف جسٹس ساوے رنجن گوگوئی صاحب جنہوں نے اس درڑ فیصلے کو دیش کے سموک رکھا اور سموک رکھنے کے اپران جی انہوں نے ایک سندیش دیا کہ دیش میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کانون کی درستی سے ہی ہوگا اور کانون کی لاج اور کانون کے پرتی اس نے اور صدبھاؤ جو ہے سبھی دھرموں کے لوگوں کو بنائے رکھنا چاہیے اور بات آتی ہے مندر بنانے کی اور جیسا آپ نے کہا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہوا ہے کہ کیندر سرکار کی جبابداری ہے وہ آنے والے تین مہینوں میں سنشت کرے کہ آخر کار یہ مندر کس طرح سے بنے بنے گا اس کا روڑ میں تیار کرے یہ جو چونکہ آپ جوتس بھی ہے یہ جو فیصلہ آیا ہے میں جوتسی درستی سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو کام برسوں میں نہیں ہو سکا وہ چالیس دن میں ہو گیا تو کیا ایسے بھی کوئی یوگ بن رہے تھے یا پھر رنجان گاگوی صاحب کی کنڈلی کہہ رہی تھی کہ ایسا فیصلہ وہ کر کے جائیں بلکل دیکھیں رنجان گاگوی صاحب کی کنڈلی بھی اس بات کو کہہ رہی تھی رنجان گاگوی صاحب کی کنڈلی جیسا میں نے پور میں بھی بتایا دھنو لگن تولہ راشی کے جاتک ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ اس طرح کا جو فیصلہ آتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں بھارت ورش کی ہم کنڈلی کی بات کر لیں برشب لگن کی کنڈلی ہے کرکراشی کی کنڈلی ہے کرکراشی کا دیش ہے چھٹے بھاو میں گرو کا گوچت چھٹا بھاو وہ بھاو ہوتا ہے جہاں سے سمسیاوں کا سمادھا نکلتا ہے جی اس بھاو میں گرو کا پربیش اپنے آپ میں بہت مہتپون بات ہوتی ہے اور گرو کہیں نہ کہیں دھارمک سمسیاوں کے نیدان میں مہتپون بھومی کا آدھا کرتا ہے بھارت ورش کی کنڈلی میں گرو دو مہتپون بھاو کا سوامی ہے اسٹم اور ایک آدش بھاو کا اور آپ دیکھیں اس کا ٹرانزٹ پانچ نومبر کو ہوا اور آج نو تاریخ و فیصلہ آپ دیکھیں گے آ گیا اور یہ کہیں نہ کہیں گرو آپ نے آنے سے پہلے جیسا گرو کے بارے میں کہا جاتا ہے تین مہینے پہلے سے اثر ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جولائی کے بات سے لگاتار آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیچ میں مدیستہ کی باتیں ہوئیں اور اس کے بات سپریم کورٹ نے لگاتار چالیس دنوں تک احتیحاسک روپ سے روش سنوائی کر کے جس میں کئی بار سنوائی باتت بھی ہوئی بیچ میں مدیستہ کی بات بھی ہوئی کہیں نہ کہیں گرو گرہ کی بہت مہکون گھومی کا ہے اور گرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب جب گرو پرویش کرنا ہے دھنو راشی میں بھارت برش کی سمسیہوں کو کہیں نہ کہیں کم کر کر جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ بھارت برش کی سمسیہوں کو جب گرو اگلے برش تیس اکٹوبر سوری تیس دسمبر دو ہزار بیس کو جب مکر راشی میں پرویش کرے گا تب آپ دیکھیں گے بھارت کی اور بھی سمسیہوں کا سمہ دان ہو چوگا ہوگا رنجن گوگوی صاحب کی کنڈلی پر میں لوٹ کے آتا ہوں رنجن گوگوی صاحب جیسے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ دھنو لگن اور تلہ راشی کے جاتک ہیں ان کے لگن میں گرو کا پرویش ہوا پانچ نومبر کو پرویش ہوا راشی سے اکادش بھاو میں اس کا پرویش ہوا لگنے سے پراکرم لگن میں پرویش ہونا گرو اپنے آپ میں دردہ دینے کا کام کرتا ہے اس پرکار کا کام کرتا ہے گرو کہ وانی میں اوج رہے اور صحیح پرکار سے فیصلہ کر سکے تو گرو نے ان کو بہت دردہ بنایا اور ایک چیزہ اور آپ کو بتانا چاہوں گا پچھلے پیتالیس دنوں سے منگل ان کی راشی میں لگاتار گوچر رہے منگل کو یہ دی آپ دھنو لگنے سے دیکھیں گے تو منگل پنچم بھاؤ اور تھا آپ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ جوتش میں جو روچ کی بھوشوانی کرتے ہیں کہ عدالتی مقدمے واجی یا کسی بھی طرح کی سمسیوں کا سمادھان کرنے میں منگل کی بہت مہتفون بھومیتا ہوتی ہے جی چلیے بلکل آپ نے جوتی سے دشتی سے باپس شنوں گا رجبان جی فیصلہ آ چکا ہے آپ نے بھی کہا کہ سردھر سنبھاؤ کی ہم سب بات کر رہے لگاتار نیوچ بڑھ گزارس بھی کر رہا ہے لیکن بیٹے برسوں کو ہم دیکھیں تو اس کے نام پر زمکر راجنیتی ہوئی ہے ہر راجنیتہ نے اپنی روٹی سیکھنے کا پیاس کیا ہے تو کیا یہ مانا جائے یہ جو نظیر بن گئی ہے اب آپ دیکھیں کچھ دنوں میں ایسے بڑے فیصلے آئے ہیں دھیرے دھیرے کر کر ان سب پر برام لگے گا اور کیا ہم امید کریں کہ آرتک مندی سے جوج رہا دیش اب بکاس کی ربطار پکڑے گا بلکل مانو جی یہ ایک ادھیائے ہے جہاں ہم بار بار آکا ٹھہر سے جاتے تھے سارا دھیان یہی چلا جاتا تھا اب ہم ایک اعتحاسک فیصلے کے بعد اس سے آگے بڑے گی ایسے جو بھی مددہ ہوتے ہیں وہ دیش کی پرکتیویں کم بھی روپ سے بادھک ہوتے ہیں اور وہ دیش کا بہت نقصان بھی کرتے ہیں اور جس ہم گنگا جمنی تہزیب کا بار بار ذکر کرتے ہیں اس کو وہ ٹھیز بھی پہ جاتے ہیں جی بہت اچھا ہے جس طرح کا فیصلہ آیا ہے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بھی پکچ سڑک پر آئے گا اس لئے کہ وہ ایک پکچ جو اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سہمتی پہ درشت کر رہا ہے اس کا سڑک پہ آنے کا اس معاملے میں جیسا محمد مائر بھی کہہ رہے تھے ایسا کوئی اتحاس نہیں ہے تو اب یہی ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتے ہیں اس کی سمیقشہ کر سکتے ہیں ان کا اپنا ایک بورڈ ہے اس میں جا کر اس پر ویچار کر سکتے ہیں بہت طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسا کوئی اور بہت کچھ اب اس معاملے میں شیش ہے اور سرکار بھی وہی ہے جو لگاتار کہتی رہی ہے کہ وہ ان کا آستھا کا بشہ ہے اب امید یہی کی جاتی ہے کہ وہ کتنے سمجھداری سے اس پورے معاملے کو اینڈل کرتے ہیں کتنے اس لیے کہ وہاں بھی دو پکچ ہیں مندر نرمان کرنے کے پریاس میں بھی دو پکچ ہیں تو انہیں سب کو ان کے بیچ میں کیسے بہتر ڈھنگ سے سامنجس بیٹھائے جائے گا کس طرح سے یہ ساری طرح کی چیزیں ہوں گی تو لیکن اب یہ ساری چیزیں صرف مندر تک ہی سیمت ہوں گے اب دیش کی سیاسی آبو ہوا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا تقریباً آنے والا وقت اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دیش بہت پریپکو ہے اور اب دیش کسی اور دیشہ میں بڑھے گا بیروزگاری سب سے بڑا مددہ ہے ہمیں آرثک مندی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں مہنگائی ہے کئی طرح کی ایسی چیزیں ہیں اور کہیں نہ کہیں ہماری جو وہی جو گنگا جمنی تہزی جو کمجی ہرمنی ہے اس کو کہیں نہ کہیں بہت دنوں سے کنی مددوں پر ٹھیس پہنچ رہی تھی تو اب امید کی جاتی ہے کہ ایسے کوئی نئے بکھڑے نئے بیواز نہیں کھڑے کیے جائیں گے اور وہ بھی معاملے عدالت تک ہی اگر سیمیت رہ جائیں عدالتوں میں ہی اس کے فیصلے پر ہو اس کو پولٹیکل مومنٹ نہ بنا جائے اور مجھے لگتا ہے کہ اب جیش کی جنتہ اس طرح کے مددوں کو بہت سویکار نہیں کرے گی یہ دیش سے امید کی جائے گی اور وہ دکھائی بھی دی رہا ہے کیونکہ جتنے گھنٹے ابھی ہوئے ہیں ہم نے دیکھا کہ پہلے یعنی دوہزار دس کے پہلے ایسی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی آپ نے جس کا جکر کیا تھا علاوہ آئی کوٹ کا لیکن اس کے بعد لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں سوسل میڈیا پر جرور کچھ لوگ ہوتے ہیں پھرکا پرست جو اس طرح کی باتوں کو پھیلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دیش کا منچین قائم نہ رہے لیکن لوگ اب اس چیز کو بھی سمجھ رہے ہیں جس آپ یہ تو ہو گیا فیصلہ لیکن فیصلے کے بعد چنوٹی کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کچھ اب چنوٹی اس میں سامنے آئے گی جیسا کین سرکار کو کہا کہ وہ ایک ٹرشٹ بنائے اور مندر کے نرمار کی یوجنا تیار کرے راج سرکار کے ساتھ کرنا ہوگا لیکن کیا اس بیچ میں کچھ چنوٹیاں سامنے آئیں گی اور کچھ اور مددے رہے ہیں دیش کے اندر ان سے جڑے ہوئے کیا ان کو بھی بل ملے گا دیکھیں منو جی جی دھنک سے یہ مددہ تھا میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم جب پڑتے تھے تو ایک بڑا نعرہ چلا کرتا تھا کہ سوگند رام چکھاتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے تو آج یہ جو نرنے آیا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو یہ بی جے پی جس کا جن ہوا اور اس میں سب سے پہلا یہ مددہ تھا تو رام جن مومی کو لے کر کے تھا اور آج یہ مددہ کہیں نہ کہیں ختم ہو گیا ہے اور ایک بڑے مددے کی ختم ہونے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ دو جار انیس میں جس چلاکی کے ساتھ اس کو مینفیسٹو میں سامل نہیں کیا گیا تھا کہیں کہ کہیں اس کے پیچھے ایک منصہ تھی وہ سوچ تھا کہ یہ جو نرنے ہیں وہ ماننی سروش نیالے کے مادہم سے آئے اور ایک پوری تیاریہ ہو چکی ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ جسے سروش نیالے نے کہا ہے کہ اندر ایک کمیٹی بنائے وہ کام کرے تو کہیں نہ کہیں بہت اندرنی طور پر پچھلے دس سے بیس دن سے ہی لگتا رہی ہے چنتن چل رہا ہے اس کو لے کر کے کہ دنگ سے کام ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیونکہ نرنے کو لے کر کے دونوں طرح کی باتیں تھیں پکش میں آئے گا تو کیا ہوگا ابھی پکش میں کیا ہوگا تو ایک جو رجوان بھائی نے کہا بہت سہی بات کہا جو لوگ چہاتے تھے جو مندیر کو لے کر کے بات کرتے تھے اب تو ان کی سرکار ہے کہیں نہ کہیں وہ ستہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی پوری تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس کو لے کر کے ایک پوری رڑنیتی بنی ہوئی ہے ایک سب سے بڑی چنونتی جو آئے گی ہے جو وقف بورڈ کو پانچ اکڑ جمین دینے کی بات کہی ہوئی ہے اور اس پر جو مسجد کے نرمان کو لے کر کے وہ کتنے جلدی اتر پر سرکار کر پاتی ہے یہ دیکھنے کو ہوگا لیکن میرے کو یہ لگتا نہیں ہے اس میں درور میں کہوں گا جو وقف بورڈ کا جو ذکر ہے مجھے نہیں لگتا کہ وقف بورڈ یا وہ جو پکچ ہے عدالت میں جو گیا تھا وہ ایسی کسی پانچ اکڑ کسی زمین کے لیے راضی ہوگا وہ نہیں مانے گا مجھے لگتا ہے جس طرح سے ان کی پیتکریائیں بھی آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ انہیں زمین کی کوئی کمی نہیں ہے وقف کے پاس بہت زمین ہیں دعوے یہ تک ہیں کہ ان کے پاس ریلوے کے برابر زمینیں ہیں وقف کے بعد پورے دیش میں تو وہ زمین کے لیے نہیں وہ اپنی آستہ کے لیے اپنے عدکار کے لیے وہاں گئے تھے اس کی لڑائی لڑ رہے تھے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ زمین کے لیے جائیں گے وہاں اسی لیے وہ ایک بار نئے سرے سے ریوی پیٹریشن کا جو ذکر دیرے دیرے وہاں سے اٹھنے لگایا لیکن اس سے بہت فرق نہیں پڑتا اس سے بہت فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ وہ بیان بازی تک ہی ساری چیزیں ہوں گی اس لیے کہ پورے دیش کا جو مسلمان ہے وہ اس ویبات سے باہر نکل جانا چاہتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ کس کا عدکار ہے نہیں عدکار ہے وہ اس پر بحث اب نہیں کرنا چاہتا وہ صرف یہ مانتا ہے کہ شانتی اور امن رہے جس سے دیش کی پرگتی ہوگی تو اس کی بھی پرگتی ہوگی اور آپس کا بھائی چارہ قائم رہے گا اس لیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کو لے کر سرطوں پر کوئی بوال ہونے والا ہے ہاں عدالتوں کے دروازے ابھی بھی کھڑ کر دائیں گے میں یہی کہہ رہا ہوں جی بانجی میرا بھی یہی کہنا ہے کہیں نہ کہیں پوری تیاریاں ہو چکی ہیں پوری ہر پرکار کہ ہر بندوں پر پہلے سے چندن ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ جو حیدوار میں جو سنگی جو بیٹھک ہونی تھی وہ کہیں نہ کنھی کارڈوں سے نیرست کر دی گئی جتنے ان کے دیز بھر میں جو کائکرام تھے اس سب خاص طور پر سرسنگ چالگ جی جو کائکرام تھے سارے نیرست ہو چکے ہیں جتنے اور بھی لوگ ایون سنکرہ چاہ رہے ہوں کے ساتھ جو بیٹھک تھی وہ لگاتار اس کا دور چل رہا ہے تو میرے گوئے لگتا ہے کہ سرکار اپنے اس طرح پر تیاری کر چکی ہے اور آج سے وہ تیاری اور تیورتہ سے ہوگی اور وہ وکاس کی جہاں تک بات کہی آپ نے کہ وکاس کے دور کھل جائیں گے اور ایک جو مدہ اب آپ خوب سمجھ رہے ہیں کہ ایک جو نئی جنرسن ہے وہ آپ کے اور وکاس چاہتی وہ اس کی آستہ تو ہے پر وہ بہنچ جالا اس چیزوں کو کیندرت نہیں ہو پاری جو کہ آج ہمارے بڑے بڑے بندیر ہیں جہاں ان کے رکھ رکھاؤ بہنچ جانے ہو پاری بلکل ٹھیک ہے آج یوہ کے سامنے یہ چیز ہے کہ اب وکاس کی جھنگ سے ہو روزگار کی جھنگ سے آئے اور وکاس کے پیشے کی تیزی سے بھگیں آج ان سب باتوں پر میرے کو لگتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں سرگار کا فوکس ہوگا اور آج سے یہ رنیتی بننا شروع ہو گئی بلکل چلتے چلتے انتے میں پرطیقریہ میں پنڈی جی سے لینا چاہوں گا اسے بھی آپ بتانا چاہیں گے کہ سانتی آمن رہے گا کہیں کچھ نہیں ہونے والا جو لوگ یادی من میں بیچار بھی کر رہے ہوں گے تو وہ سفل نہیں ہو پائیں گے بلکل میں آپ کے چینل کے مادیم سے ہمارے پورے دیش کی جنتہ کو یہ سندیش دینا چاہوں گا کہ کہیں کوئی بہت بڑی ایسی اپری گھٹنا نہیں گھٹنے والی کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو پلینٹس کہیں نہ کہیں اپری گھٹنا کو انگیت کرتے ہیں یا آپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ویسی کوئی پریشتی ورطمان میں نہیں بن رہی ہے پرنتو میں ایک بات بار بار آپ کے چینل پر ابوشے کہوں گا کہ نومبر کا مہینہ ہمیشہ بھارت و دیش دنیا میں کچھ نہ کچھ الگ ضرور کراتا ہے تو چونکہ منگل کا ٹرانزٹ دس تاریخ سے ہو رہا ہے برشک راشی میں اور برشک راشی میں منگل کا پرویش چونکہ شنی سے دور ہے شنی اور منگل کی جب یوتی ہوتی ہے تب جا کر اس پرکار کی گھٹنا ہے اوشے گھٹتی ہیں منگل شنی کو دیکھتا ہے یا شنی منگل کو دیکھتا ہے تب اس پرکار کی گھٹنا ہے گھٹتی ہیں لیکن ابھی منگل اور شنی آپس میں بہت دور ہے اتنا ہی جرور ہوگا کہ عدالت میں اس فیصلے کو چنوٹیاں دی جائیں گے پرنتو سڑک پر یا کہیں بھی کوئی برگ سنگھرش پرکار کا سنگرش ہونے کی کوئی سنبھاو نہ دکھائی نہیں دیتی سنبھاو رہے گا سدبھاو کی استطیعہ رہیں گی اور سارے لوگ مل کر اس نرنے کا سممان کریں گے اور بہت پریم دیش میں فیلانی کی کوشش کریں گے چلیے ہم بھی سب سے یہی اپیل کریں گے کہ سانتی سدبھاونا بنائے رکھے نمبر میں جن میرا بھی ہویا ہے تو مجھے لگ رہا کچھ اس بار اپنے آپ نے بتاہیو آپ میں اپنے بہت سے بہت 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 چھلیے بار کو جنگ آپ سے ایک میں نے تھوڑا سا سوچا کہو ہے لیکن یہ سچ ہے آپ تینوں میں مہمانوں کا بہت بہت دنیواد رجوان جی میرے ساتھ جوڑے جیہ ساب میرے ساتھ جوڑے اور پنڈی تربین تیواری میرے ساتھ جوڑے لیکن یہ فیصلہ یہ بتاتا ہے کہ وہی جیسا ہم شروعات میں کہہ رہے تھے کہ من میں کوئی پلاننگ ہونا چاہیے من میں اتہ کر لینا چاہیے کہ مجھے کہاں جانا ہے رنجن گاغوی صاحب نے ساید یہ اتھیاس رچ دیا ہے یہ اتھیاس ہمیشہ چرچہ میں رہے گا چرچہ کا وصے بنے گا ہم لوگ کی پیڑی چلی جائے گے لیکن انتیم پیڑی بھی جب کبھی کھلے گا تو یاد کیا جائے گا آج کی تاریخ کو نو نومبر دوہ جار انیس کو کہ اس دن رام للا کو جمین دینے کی بات کہی گئی تھی اس جمین پر فیصلہ رام للا کے پکش میں آیا تھا لیکن ہم تو سب سے یہی کہیں گے کہ سردھر سنبھاؤ بنائے رکھئے گا گنگا جمنا تہجیب کی پہچان ہندوستان ہے بھارت ہے وہ بنی رہے مندر مسجد تو بن جائیں گے لیکن ہم سب مل کر بکاس کی راہ پر چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا آج اتنا ہی مجھے دیجئے جاجت نمسکر موسیقی